اسلام علیکم پیارے ویس کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے لکھروی کباب کی ریسپی لائی ہوں چلیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس ریسپی میں یوز کیے گئے تمام انگریٹین کی تفصیل آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گی اس کے لئے آپ کو ایک ایجی مٹن کا کیمہ چاہیے مٹن کا کیمہ بہت زیادہ باریک ہونا چاہیے اس کو کم سے کم ایک دو دفعہ مشین سے نکالا ہو یا آپ گھر میں چوپر سے باریک کر لیں دو میڈیم سائز کے پیاز لیے ہیں اور دھنیا اور پودینہ لیا ہے ایک ایک مٹھی آپ دھنیا پودینہ لے لیں پانچ سے چھے ہری مرچیں لیں اور ان کو گرائنڈ کر لیں جب وہ باریک اچھی طرح سے پیسٹ بن جائے تو اس کو کمے میں مکس کریں ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں صرف مرچ شامل کی ہے مرچیں آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے شامل کیجئے کیونکہ ہم نے اس میں ہری مرچوں کا پیسٹ بھی شامل کیا ہے اور اگر بچوں نے کھانا ہے تو آپ اس میں مرچیں اپنے ساب سے شامل کریں اب میں نے اس کے اندر ایک ٹیسپون بھڑ کے نمکہ شامل کیا ہے اور ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں سوکھا دھنیا اور اس کے بعد ایک ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر زیرا بورڈر ایڈ کیا ہے اب میں نے اس کے اندر فریش لیمن چوز ایڈ کیا ہے اب ہم دو ٹیبل سپون بیسن لیں گے جن کو توے کے اوپر میں نے ہلکی آنچ پہ بھون لیا تھا جب سمیل آنے لگ جائے بینی بینی تو آپ اس کو اتاریے تھنڈا کیجئے اور کیمے کے اندر مکس کر لیجئے اسے بائنڈنگ میں آسانی ہوگی اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ یہ یک جا ہو جائے اور اس کے اندر ہم ایک ٹیبل سپون لسن اور ادرک کا پیسٹ بھی شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اسے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ایک گھنڈے کے لئے فریش میں رکھ دیں اس کے بعد ہم اس کے کباب بنائیں گے کباب بنانے کے لئے اگر آپ کے پاس سیہیں موجود ہیں تو آپ ان کے اوپر بنا لیجئے ورنہ آپ ہماری طرح چوب سٹک یوز کر سکتے ہیں اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو ویسے ہی بنا لیجئے آپ کباب کے ساتھ دھنیے اور ہری مرچوں کی چٹنے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کو کیچپ کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور اگر اس کے ساتھ پراتے ہوں یا نان ہوں تو کیا ہی بات ہے ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا اور اگر آپ کو ہماری کوئی ریسپی پساند آئے تو ہمیں ضرور بتائیے ہم اس کو شیلو فرائی کریں گے 6 سے 7 منٹ میں یہ ریڈی ہو جائیں گے ایک سائٹ پہ جب کلر آجائے تو آپ اس کی سائٹ پلٹ لیجئے لیکن فوراں ہی آپ نے اس کو پلٹنا نہیں ہے اس کے علاوہ میں نے اس کے ساتھ اس کے نیچے ایک کوئلہ رکھ دیا ہے کیونکہ ہم اس کو بعد میں سموک دیں گے کباب پلٹنے کا ٹائم آگیا ہے اب ہم اس کو آہستہ آہستہ پلٹ لیں گے یہ دیکھئے کتنا کمال کا کلر آیا ہے اور بہت ہی سوفٹ اور جوسی کباب تیار ہوئے ہیں یہ بلکل بھی اندر سے ڈرائے نہیں ہوں گے اس کے ساتھ میں نے دہی، دھنیا اور ہرمچوں کی چٹنی تیار کی ہے آپ چاہیں تو پدینے کی چٹنی بھی بنا سکتے ہیں اب ہم اس کو سموک دیں گے اب ہم ایک کوئلہ لیں گے اس کو اچھی طرح سے دہکائیں گے اس کے بعد آپ اس کو الومینیون فائل لے کر اس کے اندر کوئلے کو رکھئے اور اس کے اوپر ایک ڈرائپ کوئل کا ڈالیے اور برطن کو اچھی طرح سے ڈھام دیجئے اور ایک سے دو منٹ تک اس کو ڈھام پے رکھئے تو آپ کو ایک پرفیکٹ باربی کیو کباب کا ٹیسٹ آئے گا اس کے ساتھ آپ سیلٹ بھی بنائیے جو کہ آپ کے حسب منشاہ ہو آپ کو یہ رسپی ضرور پسند آئے گی اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے